دنیا میں اپنی بات کو سمجھانے کا جو بیسٹ کہہ لیجئے سب سے بہترین میڈیم ہے وہ ابھی تک کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بہترین میڈیم کہانی کو مانا گیا ہے اور کہانی میں بھی شارٹ سٹوری جو ایک مخصر چھوٹی کہانی ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لٹریچر ایون کی الہامی کتاب آپ دیکھئے اس میں بھی قسس الانبیاء ہیں اس میں بھی پرانی قوموں کی قصے ہیں پرانی قوموں کی واقعات ہیں پرانی قوموں کی کہانییں ہیں باتیں ہیں اور اس میں سے سبق ہیں ایون کے دیکھئے جو قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ واقعہ ہے جس کو قرآن پاک میں کوٹ کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایون اس میں مووی بنی ہوئی ہے اور اس میں سے اتنے سبق ملتے ہیں اتنے لیسنز ہیں اس میں سے کہ اگر آپ اس کو جب بھی پڑھیں تو اس میں سے کوئی نیا مطلب کوئی نیا معنی کوئی نیا لیسن اخذ کر لیتے ہیں ریکارڈڈ ہسٹری میں شارٹ سٹوری رائٹرز میں بہت بڑا نام اسے تصوف میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے روحانیت میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے اور روحانیت کے لٹریچر میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے وہ ہے جلال الدین رومی کا نام رومی کی مسنوی جسے مسنوی رومی کہتے ہیں وہ اتنی طاقتور کتاب ہے کہ دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور رومی کی کہانیوں کی طاقت یہ ہے کہ اس میں چھوٹی سی کہانی میں ایک بڑا سا سبق پوشیدہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے اس کہانی میں میں کوئی سبق ہوتا ہے میں اس کہانی کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک کہانی رکھنے لگاؤں جو میں نے کسی کتاب میں کسی لٹریچر میں کہیں پڑھی اور یہ کہانی مجھے بڑی کلک کی اور اس میں سے بے شمار لیسنز نکلتے ہیں کہانی یہ ہے قرآن وقتوں میں ایک استاد کا ایک شاگرد ایک پیر صاحب کا مرید پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ پیر صاحب مجھے کوئی خیر کا رستہ دیجئے مجھے کوئی ہدایت کا رستہ دے دیجئے میں ایسا کیا کروں کہ میں خیر کے رستے کا مسافر بن جاؤ پیر صاحب اس کی بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لئے تمہیں چلا کاٹنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کون سا چلا کاٹنا پڑے گا پیر صاحب اللہ کا نام اسے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے جنگل میں چلے جاؤ اور تمہیں یارہ دن تک یہ روز اتنی کونٹیٹی میں یہ روز پڑھنا ہے اور یارہ دن کے بعد یہ چلا مکمل ہو جائے گا اور یارہ دن کے بعد جب تم واپس نکلو گے اس جنگل سے تو کسی پکڈنڈی پہ تمہیں کوئی شخص ملے گا ممکن ہے اس وقت تمہاری حالت کی ہو کہ تمہیں پیاس لگی ہو بھوک کی وجہ سے برا حال ہو اور تم تھکاوٹ کی وجہ سے اور نیند کی کمی کا شکار ہو تم سے وہ ساری آپشنز پوچھے گا کیا چاہتے ہو لیکن تم اس کی ساری آپشنز کو ریجیکٹ کر کے ایک چیز کو ٹک لگا دینا اسے مانگ لینا اور وہ ہے علم وہ شخص اللہ کا وہ نام جو پیر صاحب نے بتایا ہے اس کو لکھتا ہے ایک چٹ پہ جنگل میں جاتا ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور یارہ دن گزر جاتے ہیں اور وہی معاملہ ہوتا ہے یارہ دن میں بھوک پیاس اس کی شدت کھانا ختم ہو جاتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے نیند کبھی سو رہا ہے اور کبھی جاگ رہا ہے اور آخر کار وہ یارہ دن مکمل ہوتے ہیں اور وہ یارہ دن کے بعد اپنا واپسی کا سفر شروع کرتا ہے تو واپسی کے سفر پہ ایک پکڈنڈی پہ ایک نورانی چہرے والا شخص اسے مل جاتا ہے اور وہ شخص اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ جو تمہاری حالت ہے حکم کرو میں تمہاری لئے کیا کروں پانی چاہیے پانی مل جائے گا کھانا چاہیے کھانا آرام چاہیے جو چاہیے بتاؤ اسے اسی وقت وہ خیال آتا ہے کہ پیر صاحب نے اس مشکل کی گھڑی میں مجھے یہ بتایا تھا کہ تم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو کس چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے علم کو سیلیکٹ کرنا ہے ابھی آپ نے علم کے ورڈ کو نہیں بھولنا اس ساری کہانی میں سے ایک جو ورڈ ہے جس میں سے لیکچر نے آگے چلنا ہے وہ علم ہے وہ حالت اندر دیکھئے جسم کی ضرورت ہے پانی کھراک آرام اس سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اس وقت ریکال کرتا ہے کہ پیر صاحب نے کیا کہا یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے جو گائیڈڈ ہوتا ہے یہ جس کے ساتھ گائیڈ ہوتا ہے اس گائیڈ کے ساتھ چلنے والے کے لیے ایک بڑی آسانی ہے جس وقت میں نفس ٹیمٹیشن دیتا ہے راغب کرتا ہے اس وقت میں اپنے استاد کا جملہ ہدایت کا رستہ دے دیتا ہے اب لگی تو پیاس ہے لگی تو بھوک ہے جسم میں تھکاوٹ کی انتہا ہے لیکن وہ ریکال کر رہا ہے کہ اس ساری چیزیں ایک طرف مجھے گائیڈ کیا گیا ہے اور اس حالت میں کہا گیا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے علم مانگنا ہے وہ اس مشکل کی گھڑی میں نفس کی ٹیمٹیشنز کو اپنی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کے علم کا سوال کر دیتا ہے وہ علم کا سوال کرتا ہے نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے آنکھیں بند کرو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد اسے جھٹکا سا لگتا ہے کہانی ہے وہ ہاتھ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے علم تمہارے پاس چلا گیا اب وہ علم ایک ایسی چیز ہے علم تینجبل نہیں ہے روٹی تینجبل ہے ان تینجبل تینجبل کا ورد ذرا دکشنی میں آج سے ایڈ کر لیں تینجبل وہ ہے ہر وہ چیز جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے آنکھ سے دیکھی جا سکتی چیز تینجبل ہے ان تینجبل وہ ہے جو آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی مثلا برکت آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی محسوس کی جا سکتی اللہ کا فضل حازہ من فضل ربی فضل آپ محسوس کر سکتے ہیں دکھا نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ماں کی بیٹے سے محبت ہے باپ کی شفقت ہے اس محبت اور شفقت کو یہاں بیٹھ کے آپ محسوس کر سکتے ہیں والد اور والدہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں وہ کھچ جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ انٹینجبل آپ کی اولاد ہے صاحب اولاد ہیں آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے یہ تینجبل نہیں ہے اولاد تینجبل ہے وہ محبت تینجبل نہیں ہے انٹینجبل ہے اندر پیاس لگی ہوئی ہے پانی کی انٹینجبل ہے پانی تینجبل ہے لیکن جو تڑپ اور پیاس ہے وہ کیا ہے انٹینجبل تو وہ علم مل جاتا ہے تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھتا ہے کہ وہ علم کہاں پر ہے اس نے کہا یہ علم جو تمہارے اندر چلا گیا ہے جو تمہیں دیکھ نہیں رہا یہ کہیں نہ کہیں نہیں تمہیں محسوس ہو جائے گا یہ علم ہے یہ کہیں نہ کہیں بلکل ایسی جیسے تراک کو تراکی آتی ہے اور وہ چلتے پھرتے نہیں محسوس ہوتا لیکن تراک کو پانی میں پھینک دیا جائے تو اس کی یہ ability پانی میں تیرنے کی وہ سامنے آ جاتی ہے وہ خفیہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح اس نے کہا اچھا شاید دھوکھا ہو گیا مجھے روٹی مانگ لینی چاہیے تھی مجھے پانی مانگ لینی چاہیے تھا کشمے وہ چل رہا تھا اور کشمہ کشمے چلتے چلتے وہ آگے جا رہا تھا تو کچھ کوس آگے جانے کے بعد ایک بستی آگے اب بستی کا شام کا وقت تھا رات بلکل شروع ہونے والی تھی اس بستی میں وہ گرتا پڑھتا پہنچا ایک دروازے پہ اس نے دستک دی دروازہ کھلا چہرے کی گرد اور جو حالات تھے سامنے جو شخص تھا اس نے کہا حکم کرو خیر ہے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اس نے کہا پیاس بڑی لگی اس نے کہا آپ بیٹھو مجھے مسافر لگ رہے ہو اس نے بٹھایا نہ صرف پانی دیا بلکہ روٹی بھی لے آیا اس نے کہا جی روٹی ابھی پکی ہے دو پکی ہیں ایک آپ کھا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں اس نے کہا آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اس نے کہا ہاں جی میں بڑے دنوں سے میں نے سفر کی اس نے بتایا نہیں میں چلا کاٹ کے اور علم لے کر آ رہا ہوں جو دیکھ بھی نہیں رہا اس نے کہا آپ آرام کر لیجئے آج رات یہاں ٹھہریے صبح میں آپ یہاں سے چلے جائیے گا بڑا حیران ہوا کہ اتنا مہربان شخص ہے کھانا کھایا نیند اتنی آئی تھی کہ وہ سو گیا جب سویا تو رات کے پچھلے پہر میں اس کو آہو بکا کی رونے دھونے کی چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئے اور وہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ اٹھ کے بیٹھ گیا اٹھ کے بیٹھا تو اس نے اپنے میزبان کو بھی اٹھایا دوسرے کمرے میں سے اس نے کہا یہ آوازیں کیسے ہیں اس نے کہا یہاں پر ٹرائبل سسٹم ہے ٹرائبل بنے ہوئے ہیں قبیلے بنے ہوئے ہیں ہمارا جو قبیلہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس بستی کے سردار کا بیٹا بیمار ہے اور یہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی بالکل بے بس ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے تو اس کو جیسے جنازے کی چارپائی ہوتی ہے اس طرح بیمار کو چارپائی پہ ڈال کے پورے قسمے میں گمائے جاتا ہے رات کے وقت میں اور لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ شاید آپ میں سے کوئی علاج جانتا ہو یا کوئی دعا کر دے شاید کسی کی اللہ سن لے تو یہ صحت یاب ہو جائے اس شخص نے جس کو علم ملا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اپنے سردار کو کہو وہ مجھے اپنا بچہ لا کے دکھا دے تو وہ چارپائی تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے آ گئی اس نے بچہ دیکھا بچہ دیکھتے ہی جیسے کوئی بلنک کرتی ہے چیز ایک دم سے کچھ چیز بلنک کی اور اسے خیال آیا کہ پلانی بوٹی جو جنگل میں ہے اگر اس کا ارک اس کے موں میں ڈالا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس نے فوری طور پر جو بلنک کیا تھا آئیڈیا وہ کہہ دیا اس نے کہا جی وہ ارک اس کے موں میں ڈالیں یہ ٹھیک ہو جائے گا صبح تک وہ بوٹی اور ارک رینج کیا گیا موں میں ڈالا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا سارے بڑے حران ہوئے کہ یہ کیا کمال ہو گیا جی ایسا کیا کمال ہو گیا اب یہ کمال دیکھنے کے بعد جو سردار تھا وہ بڑا امپریس ہوا اس نے کہا یہ بڑی غیر معمولی بات ہے اسی شام ابھی وہ بستی میں ہی تھا واپس نہیں گیا تھا اس بستی اور اس قبیلے پہ کسی اور قبیلے اور بستی نے حملہ کر دیا حملہ کیا تو یہ شخص دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا اور یہ بستی کے سارے مجاہد غلط چال چل رہے تھے اس نے وہیں سے روک کے جو کمانڈ کر رہا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری کمانڈ ہی غلط ہے اگر اس طرح سے کرو تو فتح مل جائے گی انہوں نے ویسے کیا اور چند گھنٹوں کے بعد اس بستی کے سارے سپاہی جیت گئے پھر سردار تک اطلاع پہنچی سردار نے اس شام اس کو بلایا اور کہا کہ دو واقعات ایسے ہو چکے ہیں ایک واقعہ میرے بیٹے کو صحت ملنا اور دوسرا واقعہ یہ ہماری لڑائی میں جیت میں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر یہ دو کام ہو جائیں تو جس کی وجہ سے یہ دو کام ہوں گے میں اس کو اپنی سرداری گفٹ کر دوں گا اس نے اس کو اپنی سرداری گفٹ کر دی کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں واپس آئیے یہ علم کا کمال تھا کہ اس کو سرداری مل گئی یہ علم کی طاقت تھی کہ اس کو عزت مل گئی علم جتنی تیزی کے ساتھ رحمت میں برکت میں فہم میں بدلتا ہے ہم اس پر کمپرومائز کرتے ہیں ہم صرف اس رٹے کو یاداشت کو اپنی ڈگری کو اپنے نورسوں کو علم سمجھ رہے ہوتے ہیں علم وہ ہے جو حکمت والا ہے علم وہ ہے جو آپ کو اچھائی اور برائی میں پہچان دیتا ہے علم وہ ہے جو آپ کی آنکھ میں یہ فہم پیدا کر دیتا ہے آپ کے ذہن اور آنکھ میں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے علم وہ اللہ کا کرم اور فضل ہے جس کے ملنے کے بعد آپ کے لئے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور ایسا ممکن ہے کہ علم ملنے کے بعد آپ کا فیصلہ بظاہر گھاٹے کا ہو لیکن آپ کو اس میں سے نفع مل جائے علم ملنے کے بعد ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے سکے بھائی سے ہار جائیں گے لیکن ایٹ اینڈ آپ جیت جائیں گے علم ملنے کے بعد ایسا ممکن ہے کہ علم کی بنیاد پر آپ ایک سادہ سی زندگی گزارنے اس میں بہت سی اسائشیں نہ ہوں لیکن اس سادہ سی زندگی میں برکت اتنی ہو کہ آپ حیران ہوں کہ آپ کے روکے ہوئے کام بھی ہو جاتے ہیں وہ تھوڑی سی تنخواہ سے اور سارا کام چلتا جاتا ہے حضورِ والا یاد رکھیے وہ دعا جو ہم رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ موارک سے وہ چلی اور آج تک چلتی آ رہی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے یہ بلا علم ہے یہ علم کوئی نمبر کے لیے کوئی ڈگری کے لیے کوئی رٹے کے لیے کوئی جی پی اے کے لیے کوئی کورس پاس کرنے والا علم نہیں ہے یہ علم وہ علم ہے جو آپ کی زندگی میں بندگی کو بڑھاتا ہے آپ ایک انتہا کا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی بندہ اگر اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتا اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا رزقِ حرال اور رزقِ حرام میں تمیز نہیں کر سکتا اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں کر سکتا تو وہ جاہل ہے علم آپ کو پہچان دے دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے گلت کیا ہے علم آپ کو شعور دے دیتا ہے کہ میں اگر اس رستے پہ چلوں تو اس کا انجام کیا ہوگا آج دنیا میں سٹیفن آر کوئے جیسا بندہ اگر کتاب لکھتا ہے سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیو پپل دنیا کے موثر ترین لوگوں کی ساتھ آدات تو وہ یہ نکتہ لکھتا ہے کہ دنیا کے موثر ترین لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک قدم اٹھاتے ہوئے ان کو اللہ نے یہ علم دیا ہوتا ہے وہ قدم اٹھاتے اس قدم کا انجام سامنے رکھتے ہیں بدقسمتی یہ ہے اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ قدم اٹھارا ہو اور انجام کو سامنے نہ رکھے حضرت علی کرملا باجو آپ سے کسی نے پوچھا کسی کی سمجھداری کی نشانی کیا ہے نیجل بلاغہ میں کوٹڈ ہے جی آپ نے فرمایا کسی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ صبح کا دن اگر دن شروع کر رہا ہے تو شام تک انجام سامنے رکھ لے کہ آج میری کمائی کیا ہوگی سمجھدار بندہ فرمایا اس سے بڑی سمجھداری کوئی ہو سکتی ہے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ آج میں ایک ہفتے کو سوچ لے میں آج جہاں کھڑا ہوں تو سات دن کے بعد کہاں ہوں گا فرمایا اس سے بڑی سمجھداری ہو سکتی ہے فرمایا بلکل ہو سکتی ہے اس سے بڑی سمجھداری ہو سکتی ہے کہ پہلی طریقہ ہو تیس دن کو ایک مہینے کو دیکھ سکے سوچ سکے کہ آج میں یہاں پر ہوں اس مہینے کا اختتام کیا ہے فرمایا اس سے بھی بڑی سمجھداری ہے یہ بلکل ہے وہ جو سال کو سوچ سکتا ہے آج میں رہتے ہوئے ایک سال کے انجام کو سوچ سکتا ہے فرمایا اس سے بڑی سمجھداری ہے کہ وہ کچھ ایسے فیصلے کر لے کہ اس کی زندگی میں بڑا ہو چکا ہو تو اس کے بچے بھی کہیں کہ والد صاحب نے کیا شاندار فیصلے کیے تھے اور اس کی زندگی میں ان فیصلوں کے جب نتیجے آئیں تو اس کا بڑھاپا اچھا ہو جائے یعنی دس پندرہ بیس سال کی پلاننگ کر لے فرمایا اس سے بڑی سمجھداری کیا ہے فرمانے لگے اس سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو قدم یہاں پر اٹھاتا ہے اور دیکھ رہا آخرت کو ہے وہ انجام دیکھ لیتا ہے کہ میں نے یہاں قدم اٹھایا اس کا آخر میں انجام کیا ہوگا پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے اس سے بڑی سمجھداری کیا ہے تو فرمایا پھر فیصلہ قدم یہاں اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے میرا رب راضی ہے کہ نہیں راضی حضور والا عقل اور سمجھ کا تقاضی یہ علم ہے علم اگر آپ کو انجام کی طرف انڈیکیشن نہ دے آپ پریڈکٹ نہ کر سکیں آپ فورکاست نہ کر سکیں آپ کی آنکھ اس انجام کو نہ دیکھ سکے تو یہ پھر پردہ ہے انسانی آنکھ یہی فہم اور یہی علم سادی شرازی اپنے دروازے پہ دست تک سنتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے ایک بیکاری ہے وہ مانگنے والا بیکاری ہاتھ آگے کر کے کہتا ہے کہ سادی مجھے کچھ دیجئے میری کیا بدقسمتی ہے کہ میں آنکھوں کی بسارت سے محروم آنکھوں کی بسارت نہیں سادی شرازی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بعد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے سے زیادہ بڑا بدقسمت وہ ہے جس کے پاس آنکھوں کی بسارت تو ہے لیکن زندگی میں بصیرت نہیں ہے بصیرت کا تعلق آنکھ کی بنائی کے ساتھ نہیں ہے بصیرت کا مطلب ہے کہ آپ قدم یہاں رکھ رہے ہیں اور انجام دیکھ رہے ہیں یہ جائے گا کدھر یہ آج کا میرا مومنٹ یہ مجھے کدھر لے کے جائے گا یہ جو سامنے میرے کوئی سائل بیٹھا ہوا ہے ایک اپلیکیشن لے کر اور میں محرر بن کے بیٹھا ہوں یا ایسا ہی بن کے بیٹھا ہوں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر اس مشکل میں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو میرا اللہ وعدہ کرتا ہے وہ زندگی میں سو جگہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا رب زدنی علمہ جو میں نے کہا کہ حدیث دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو اس لیے بھی مانگئے اس کا ڈگریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آج سے پہلے دو اڑھائی سو سال پہلے انڈو پارک میں کوئی ڈگری نہیں تھی یہ ساری ڈگری ہیں تو ساری کی ساری لارڈ مکالے کے بعد ایڈ ہوئی ہیں میٹرک کیا انٹرک کیا چیزیں کیا ہیں علم تھا علم کی تاریخ بڑی پرانی ہے آج بھی گاؤں میں ایک سادہ سا بابا مونکی نے بیٹھا ہو انپڑ ہو حکمت ہو اس کے پاس اس پرانے کو تو حکیم کہتے تھے حکیم کیا تھا حکیم کو دوائی دینے والا حکیم نہیں تھا حکیم وہ شخص تھا جس کے پاس علم تھا جو اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں اس پہ جن نہیں آیا اس کو مرگی پڑی ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے جو اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ جو ڈرونے ڈرونے خواب آ رہے ہیں اس کا مطلب مدہ خراب ہے جو اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ جو خوف زیادہ رہنے لگ پڑا ہے اور بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگ پڑا ہے اس کو گلٹ ہے اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ شخص جو کسی نفسیاتی آرزے کا شکار ہو گیا ہے اس نے کسی کو ماف نہیں کیا ہوا یہ اس کو ماف کر دے تو اس کی نفسیاتی یہ بیماری ختم ہو جائے گی وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ جو بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ پڑا ہے اس کی وجہ وہ غصہ ہے جو تادیر اس نے رکھا ہے اپنے پاس اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بلڈ پریشر کی بیماری آ گئی ہے یہ وہ پرانا حکیم علم رکھتا تھا اور آج ہم نے حکیم کو صرف دمائیوں کی شیشیوں تک محدود کر دیا اللہ سے حکمت والا علم مانگیے اپنی دعاوں میں جہاں ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں فضل کی دعا مانگتے ہیں کرم کی دعا مانگتے ہیں رحمت کی دعا مانگتے ہیں آسانیوں کی دعا مانگتے ہیں اپنی دعاوں میں علم کی دعا بھی شامل کر دیئے وہ علم جو آپ کو اچھے اور برے کی پہچان دے وہ علم جس علم سے آج کا جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں اس کا انجام آپ دیکھ سکیں وہ علم جس سے اپنے اور پرائے کی پہچان ہو سکیں وہ علم جس سے تنخواہ تو ہم سب کماتے ہیں جس سے ہم برکت کمانی شروع کر دیں وہ علم جس سے مال میٹیریل مادہ تو ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے لیکن اس مال میٹیریل سے زیادہ اس کی جو روح ہے ایسنس وہ بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے اور وہ علم جس سے یہی نوکری میرا ماننا نوکری جو ہے وہ کسی کے لیے جواب ہے صرف کسی کے لیے عبادت ہے تو آپ کی دعاؤں میں آج ایک دعا شامل ہو گئی اور وہ دعا کیا ہے یا باری طالع ہماری زندگی میں علم شامل کر اور وہ علم یاداش کا علم یاداش ختم ہو جاتی ہے وہ میٹرک کی کتابیں ہیں لاغرٹس ہم ابو بی ندم سب بھول چکے ہیں علم وہ جو حکمت کی شکل میں ہو علم وہ جو فیصلوں کو بہتر فیصلے کی طرف دیکھے جائے علم وہ جو آپ کی میں کہتا ہوں علم اگر آپ کی ذاتی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا وہ کیسا علم ہے علم اگر آپ کی رشتوں کو بہتر نہیں بنا سکتا وہ کیسا علم ہے علم آپ کی ڈیوٹی کو عبادت میں کنورٹ نہیں کر سکتا اور سب سے بڑھ کے جو آج میں نے بات کہی ایسا علم مانگی ہے جو آپ کو انجام سے ناشنا نہ کریں یہ بلائنڈنس ہے یہ اندہ پن ہے کہ انسان بھولی جائے کہ میرے آج کا قدم مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے انجام سے ناشنا علم یہ بلائنڈنس ہے یہ ہجاب ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ آپ کا حامی و ناصر